الیکشن کمیشن کے سابق سیکٹری کومن شاہد نے امران خان کو آئین کے آرٹیکل بان بھی کے تحت آئیندہ مدد کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے جو چین چیستیں امران خان نے جیتی ہیں وہ بھی خارج ہو جائیں مجودہ اسمبلی کی مدد پوری ہونے تک وہ نا اہل قرار ہوں گے اور جو چین چیستیں امران خان کی تھی اس سے بھی وہ نا اہل ہوں گے الیکشن ایکٹ میں 173 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن خود درج کروائے گا اور حکم جاری کرے گا کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس فیصلے کو 120 دن کے اندر اندر مکمل کرے اور جب 120 دن مکمل کرنے کی خدایت جاری ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے تو سیشن کورٹ اس کو فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا ایک سو بیس دن سے پہلے فیصلہ کرے تو اس میں اس کو تین سال کی سزا جو ہے وہ جو ہے سیشن کورٹ امران خان صاحب کو دے سکتے ہیں اگر تین سال کی سزا دی جا سکتی ہے تو وہ آئندہ الیکشن کے لیے نا اہل ہوگا جب تین سال کی جو سزا دی جا سکتی ہے تو پھر وہ آئندہ جو ہے الیکشن کے لیے وہ نا اہل ہوں گے الیکشن ایکٹ کا پلٹیکل پارٹیز کا جو چپٹر ہے اس کا سیکشن دو سو ایک اور دو سو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پارٹی کا میمبر یا سربراہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ پارٹیز کا میمبر یا سربراہ نہیں رہ سکتا ہے اب امران خان صاحب کی جو چیرمینشپ ہے وہ بھی خطرے کی ذات میں آ گئی ہے اس فیصلے کی روشنی میں جانئی قومی اسمبلی کے میمبر نہیں بن سکتے پھر وہ پارٹی کے چیرمین بھی نہیں بن سکتے